بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کو اسکیپ کر کے نہیں دیکھئے چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنس یہاں پر دیکھیں میں نے لالال خوبصورت سے ٹیماتر لے لیے اور آج کل ٹیماتر بزار میں بہت ہی سستے آرہے ہیں آپ کو دو کلو ٹیماتر پچاس رو پر مل جائیں گے تو یہاں پر میرے پاس ایک کلو ٹیماتر ہے لگ بگ پچیس سے تیسے بھی کا ٹیماتر ہے تو آپ نے ٹیماتر کی جب کیچپ بنانے ہیں تو ٹیماتر کو آپ نے بہت ہی خوبصورت کلر دیکھ کر لینے ہیں اور پکیوئی ٹیماتر ہونے چاہیے جس سے آپ کی کیچپ بہت ہی خوبصورت بنتے ہیں اور کلر بھی بہت ہی اچھی آتی ہے تو فرنس یہاں پر ٹیماتر کو میں نے اچھے سے واش کر لیے اس کی کٹنگ کریں گے تو ٹیماتر کی کٹنگ آپ جیسے دن چاہے ویسے کہیں بس چھوٹی چھوٹی پیسس میں کر لیں تاکہ جلدی سے گل جائیں اور یہ بہت زیادہ جوسی والے ٹیماتر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کتنا زیادہ رس بھرا ہوئے اور فرنس اتنی مہنگی ٹیماتر باہر سے آپ کو ملیں گے تو آپ گھر پر بنا کر اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اور ابھی رمزان ہے تو فرنس یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ساری ٹیماتر کس طریقے سے کٹنگ کر لیا اور یہاں پر میں گھرڈی کیچپ بنا ہوں گے اس کے لئے یہاں پر ایک کلو ٹیماتر میں نے اتنے سائز کا لسن لے لیا ہے آپ کو اگر زیادہ اس کا ٹیز پسن نہیں ہے تو یہاں پر آپ ہافٹ لسن بھی لے سکتے ہیں لیکن ایک کلو ٹیماتر کے حصاب سے یہ جو میں نے لسن کا دکھائے بلکل پرفیکٹ ہے اور ایک انچ کے ہم نے یہاں پر ادھرک کا ٹکڑا تو سب سے پہلے یہاں پر آپ نے کوئی پوٹ کڑھائی یا کوکا جو بھی آپ کے پاس ہے آپ وہ لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے کڑھائی کے اندر ڈال دیئے اور اس کے اندر ہم لسن جو ہم نے لیے وہ ڈالیں گے تو یہاں پر زیادہ لسن استعمال نہیں کروں گی کیونکہ میرے بچوں کو اس کا ٹیز زیادہ پسند نہیں ہے تو یہاں پر میں نے ہافی لسن لے لیا ہے اور جو ادھرک ہے اس کے ہم نے کٹ کر دیئے دو سے تین ٹکڑے یہاں پر دارچینی کے ٹکڑے اور ہاف ٹیز پون نمک ڈالیں گے بعد میں نمک ڈالیں گے اب یہ اگدم سے زیادہ نہیں ڈالیے گا تو یہاں پر پانی وغیرہ میں کچھ بھی نہیں ڈال لی کیونکہ ہمارے ٹیماتر بہت زیادہ جوسی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنے خوبصورت کلر ہے اور جوس کتنے زیادہ اس کے اندر ہے تو فرنس اب اس کو ہم رکھیں گے چولی کے اوپر فلیم کو ہائی کر لیں تقریقاً پانس سے سات منٹ ہم اسے ہائی فلیم میں کور کر کے رکھیں گے تاکہ ٹیماتر اچھے سے گل جائے تو یہاں پر دیکھیں پانس سات منٹ بعد ہم نے یہ کور کو ہٹایا ہے اور ٹیماتر یہاں پر ہمارے اچھے سے گل رہے ہیں اور اتنے زیادہ جوس اس میں سے نکل رہے ہیں تو پانی کے ضرورت نہیں ہے اگر پانی ڈالیں گے تو اس کو ڈرائی کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو فرنس بس اسی طریقے سے ہم نے اس کو پانس سات منٹ پکا لی ہے اب میڈیم ٹو لو فلیم کر کے تقریباً بی سیمنٹ کے لیے سے کور کریں گے تاکہ اچھے سے یہ گل جائے تو پندر سے بی سیمنٹ ہی لگتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتے یہ دیکھیں ٹیماتر بہت ہی اچھے سے ہمارے سافٹ ہو گئے اور اسی طریقے سے آپ نے کر لینا ہے بس جب اس طریقے سے دیکھیں ٹیماتر اچھے سے سافٹ ہو گئے تو آپ اس کو اس طریقے سے کسی بھی چیز سے اس کا پیسٹ بنا لیں ہینڈ بلینڈر اس سے بنا لیں یا پھر مکسنگ چک کے اندر ڈال کر اس کو بنا سکتے ہیں لیکن فرنس یہاں پر تھوڑا سا ہی کیچپ بنا رہی ہوں میں ایک کلو کا اس لیے میں نے یہاں پر اسی سے ویسکی کی مدازی میں نے یہاں پر اس کو اچھے سے پیسٹ بنا لیا ہے کانٹری آپ یہاں پر زیادہ کر سکتے ہیں بس آپ نے تمام چیزیں اسی طریقے سے فالو کرنا ہے پیسٹری یہاں پر ہم نے تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد دیکھئے ایک میں نے بول لیا ہے بول کے اندر کسی قسم کے پانی نہیں ہونا چاہیے اور اس کو اچھے سے کپڑے سے آپ نے صاف کر لینا ہے جس سے آپ کی جو ٹیماتو کیچپ ہے لمبے ٹائم تک چلیں گے یہاں پر ہم نے دیکھے کیچپ کو ڈال دیا ہے اور چمچ ہو جو بھی آپ کے پاس ہو اس کی ہو اس کی مداز سے آپ نے اچھے سے اس طریقے سے کر لینا ہے فرنس یہ دیکھئے یہ تھوڑا سا بھی ہمارا جو ٹیمیٹو کا پیوری ہے وہ ضائع نہیں ہوئے اس کی جو چھلکیں ہیں وہ یہ یہاں پر ضائع ہوئے اور ہمیں یہاں پر بلینڈر کی ضرورت نہیں بڑی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو مسالیں ہم نے ڈال لیتے ہیں وہ ہم نے ضائع کیے یہ دیکھئے تو بس یہ دیکھیں بغیر بلینڈر کے اچھے سے ہمارے یہ جو پیوری تیار ہو چکے اور کتنا خوبصورت اس کی قدرتی کر رہی ہے وہ گاڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ہیں اب اس کے جو اگلا پروسی سے فہم کرتے ہیں اسی کڑائی کے اندر ہم دوبارہ سے یہ پیوری شامل کر لیں گے ریسپی اچھے لگ رہی تھی جلدی سے لائک کر دیجئے چینل میں نہیں سبسکرائب کر لیے بہت ہی کام کیوں ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے یہاں پچولی کو پر ہم اس کو رکھیں گے فلیم کو یہاں پر میں نے میڈیم ٹو ہائی پر رکھا ہے اور ہاف ٹی سپن نمک شامل کیا ہے نمک ہم نے پہلے بھی ڈالا ہوا تھا تو کم ڈالیں گے ون ٹی سپن لال میچو کا پودر شامل کریں آپ چاہے تو کٹی لال میچ بھی ڈال سکتے ہیں اور دو چمچ یہاں پر کشمیری لال میچو ڈالیں گے تو فرینڈس یہ جو کشمیری لال میچے اس میں کوئی تیزی نہیں ہوتی ہیں بس کلر کے لیے ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسکیپ کر سکتے ہیں ویسے اگر نہیں بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ٹیماتر کا جو قدرتی کلر ہے وہ بھی ماشاء اللہ بہت زبردر بیسٹ ریٹھ سا کلر تھا یہ دیکھئے کتنا گاڑا ہے اس کو پکانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو چولے کے اوپر رکھیں گے میڈیم ٹو ہائی فلے میں اس کو ہم تقریباً بیس سے پچیس منٹ پکائیں گے ٹومیٹو کیچپ کو تھوڑا سا لمبے عرصے رکھنے کے لیے ہم نے یہاں پر سرکھے کا استعمال کرنا ہے یعنی کہ وینیگر میں نے یہاں پر تین سے چار ٹیبلو سپون ڈال دیا ہے وائٹ وینیگر اس سے جو آپ کا کیچپ کا ٹائمنگ ہے وہ تقریباً پانچ سے چھ مہینے رہیں گے بزار کے جو کیمیکل والے ہوتے ہیں کیچپ اس کے اندر کافی کیمیکل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سالوں سال چلتے ہیں جو ہماری کیچپ ہے یہ پانچ سے مہینے آپ آرام سے رکھ کے کھا سکتے ہیں اور پھر اس کے اندر بہت بری بری چھٹے آتے ہیں تو ڈھکڑ لگا کے میں اس طریقے سے کوئی چمچ چلا رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پر دو چمچ میں نے شگر استعمال کیا ہے یہ ڈالیے گا ضرور اس سے کیچپ کو بہت اچھا فلیور آتا ہے اور میڈیم فلیم میں ہم اسے چلاتے رہیں گے تو اس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں چہرے میں چھٹے نہیں آئے تو اس طریقے سے کور کرتے ہوئے آپ نے تھوڑے دیر بعد بار چمچ چلاتے جانا ہے یہاں پر پندہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور ہم نے اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم میں اس کو پکایا ہے تو یہ دیکھیں کیچپ چیک کرنے کے طریقہ اس طریقے سے آپ نے کیچپ لے کے چیک کرنے ہے اگر نیچے آپ کو پانی کا ڈروپ نظر آئے تو اس کو تھوڑے دیر اور پکائیے گا مطلب کیچپ کا تیار نہیں ہوا میری کیچپ یہاں پر ماشاءاللہ بہت ہی گاڑا ہے اور خود ہی وہ نیچے آ رہا تھا یہاں پر جو ہمارا کیچپ اچھے سے تیار ہو گیا ہے تو پس فرینز یہاں پر چولی کی فلیم کو بند کرتے ہیں اور اسے ہم نکالتے ہیں کسی پھول میں تاکہ اس کی جو تھکنی سے آپ کو پتہ چلے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ریڈ ریڈ اور کتنا گاڑا بلکل گھر میں بنایا وہ یہ بغیر کیمیکل کے گاڑی کیچپ ہم نے تیار کیا ہے بلکل بازار سے بھی زیادہ بہترین تو آپ لوگ اس رمضان میں سے بنا کر سٹوڑ کریں زیادہ سے زیادہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اسے خوب انجوائے کر سکتے ہیں تو فرینز آپ نے اس کو کسی بوتل کے اندر جب بھی رکھنا ہے جیسے آپ کے پاس کوئی خالی بوتل وغیرہ ہو کیچپ کا تو آپ نے اس کو پہلے اچھے سے واش کر کے اس کو ڈرائی کرنے کے بعد اس کے اندر رکھنا ہے تو یہ رکھیں میرے پاس اس طریقے خالی بوتلیں تو اس کے اندر میں اسے رکھوں گی تو آپ لوگ بھی اسی طریقے سے سیف کر سکتے ہیں ریسے پہ اچھے لیں گے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس طریقے سے آپ بھی اسے سیف کر سکتے ہیں پانچ سے چھ مہینے کے لیے ریسے پہ کیسے لیں گے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ